اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ صاحب اور آرمی چیف سید آسم منیر صاحب کے درمیان ایک نئی لڑائی کا آغاز ہوا چاہتا ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں سپریم کورٹ نے ایک بڑا محاذ کھولا ہے کاز لسٹ لگ چکی ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کیسے عمران خان سب کو ننگا کر رہے ہیں یا آج سپریم کورٹ کی طرف سے ایک کاز لسٹ جاری ہوتی ہے اور اس لسٹ کے اندر آپ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ انہوں نے ایک معلومات کیا کیس تھا جو سپریم کورٹ کے اندر دائر کیا گیا ایک عام شہری کی طرف سے کہ سپریم کورٹ کا عملہ کتنا ہے اس کی معلومات دی جائے وہ کیس پہلے ہائی کورٹ کے اندر تھا ہائی کورٹ نے اس کی اوپر فیصلہ دیا اس کے بعد وہ فیصلہ مسترد ہوا اس کی ریکویسٹ کو مسترد کیا وہ اسی فیصلے کو جواز بنا کر سپریم کورٹ کے اندر آ گیا قاضی صاحب نے اس فیصلے کو ٹیک اپ کیا اس کی اوپر ان کی انہوں نے ایٹوری جنرل کو بھی نوٹس کیا کہ اس کی سمات ہوئی تو قاضی صاحب نے کہا جی اگر ہم آپ کو انفرمیشن دے دیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کافی نہیں ہے اس پہ انہوں نے کہا جی کہ انفرمیشن کمیشن کو ڈائریکشن دیں وہ مجھے معلومات دے اس کے بعد اب قاضی صاحب نے یا وہ معلومات دینے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ کیس جو ہے اب لگے گا سموار کو اس کا فیصلہ سنایا جائے گا کہ معلومات تک رسائی کا جو معاملہ ہے قاضی صاحب چونکہ خود بڑی بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ کسی کی آزادی اظہار رائے کو سلب نہیں ہونا چاہیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ معلومات تک رسائی کا جو کیس ہے وہ اس عام شہری کو اس کے حق میں وہ فیصلہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے تاہم یہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم یہ ہے یہ ہے کہ ایک سمات ہوتی ہے سپریم کورٹ کے اندر اور وہ سمات ہوتی ہے کنٹورمنٹ بورڈز کے حوالے سے اور وہ ایک فیصلہ ہے سندھ ہائی کورٹ کا سندھ ہائی کورٹ میں کیا ہوا ناظرین کہ سندھ کی جو کنٹورمنٹ بورڈ تھے انہوں نے سندھ کے کنٹورمنٹ بورڈ نے ایک ٹیکسٹ لگایا اور اس ٹیکسٹ کو چیلنج کیا گیا سندھ کی عدالت کے اندر سندھ ہائی کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا اور اس ٹیکسٹ کو اڑا دیا اب ظاہر ہے اس طرح کا جو فیصلہ عموم تو آتا ہی نہیں ہے جب آ جائے تو اس کا بڑا شور مچتا ہے اور ہوا یہ کہ وہ فیصلہ اب چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ کے اندر تو سپریم کورٹ نے اس کیس کی سمات کی اس دوران کیا ہوا سپریم کورٹ نے کہا جی کہ یہ جو کنٹورمنٹ بورڈ ہے یا ایک تو سپریم کورٹ جو ہے اس نے اس فیصلے کو برقرار رکھا اور یہ تک کے دیا کہ جو رقم ان ٹیکسز کی مد میں جمع ہوئی تھی مہربانی کر کے اس رقم کو بھی واپس کیا جائے لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی انہوں نے کیا کہا انہوں نے اپنے ایک ذہن بنا دیا انہوں نے وہ تمام چیزیں بتا دی جو جو بہت سارے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں جو بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں انہوں نے کہا جی کہ آ جی کنٹورمنٹ بورڈ جو ہے یا ان کو زمین دی گئی تھی کس پرپس کے لیے دی گئی تھی اور آگے کام کیا شروع ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کنٹورمنٹ بورڈ کے اندر ہمیں ٹینکس تو نظر نہیں آتے فوجی چھامنیاں تو نظر نہیں آتی اس میں ہمیں شاپنگ مال یا شاپنگ پلازے نظر آتے ہیں اور یہ کس قانون کے تحت یہ سب ہو رہے کمرشل سرگرمیاں ہو رہی ہیں اور بڑی بڑی امارتیں تو بند رہی ہیں لیکن ہمیں ٹینکس یہاں پہ نظر نہیں آتے انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے جو ملکی ادارے ہیں وہ اپنی حدود کے اندر جا رہے ہیں اور یہ بھی بڑا حیران کن ہوتا ہے کہ کنٹورمنٹ بورڈ کا جو فیصلہ ہے کبھی کبھی وہ ایک شخص اڑا دیتا ہے تو اتنی زیادہ اس لیول تک آٹوکریسی نہیں ہونی چاہیے چیزوں کو اپنی لیمٹ کے اندر جانا چاہیے اور اس کے بعد شاید انہوں نے یہی اندیا دیا کہ چونکہ سپریم کورٹ کے اندر معاملات اب آئین اور قانون کے تابع ہو چکے ہیں تو باقی سب اداروں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ جو سرگرمی ہے یا جو باقی جو جو ایسے معاملات جو آئین جن کی اجازت دیتا ہے اسی تک خود کو محدود رکھا جائے برحال مختلف لوگوں نے اس کی مختلف تشریح کی ہے کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اب انہوں نے آہستہ آہستہ ایننگ کو جو ہے وہ کھیلنا شروع کر دیا ہے وہی سب جس جو جو کازی صاحب سے جو ہے وہ منصوب ہے فیضاباد دھرنے کا معاملہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں یا پھر جس طرح سے انہوں نے اپنے خلاف ہونے والے اس جوڈیشل ریفرنس کو فائل کیا تھا صدارتی ریفرنس کو تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کازی ایسا صاحب جو ہیں وہ ایک فل فلیج ایننگ کھیلنے جا رہے ہیں اور ان کا اصل امتحان اب شروع ہو رہا ہے اگلے کچھ روز سے جس میں الیکشن کا میٹر ٹیک اپ کیا جائے گا طریقہ انصاف ان سے بار بار یہ استعداد کریے کہ آپ سارے کام چھوڑ دیں آپ ہمارے الیکشن کا میٹر ٹیک اپ کریں بنیادی انسانی حقوق کا کے جو مسائل ہیں پاکستان کے اندر ان کو ٹیک اپ کریں تہم apart from this انہوں نے ایک بہت بڑا کیس already ٹیک اپ کر لی ہے ایک تو انہوں نے ناظرین جو کیس ٹیک اپ کیا ہے ایک ایسے توتے کو انہوں نے پکڑا ہے جس کے اندر بہت سارے لوگوں کی جان ہے وہ توتہ ہے جی ملک ریاض اور انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ ملک ریاض کا جو کیس ہے جو فنڈز کا معاملہ ہے اس کی اوپر سماعت ہوگی میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا کیس ہے اور اس کیس کے اندر بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی چونکہ اس کیس میں سپریم کورٹ کے اندر جرمانہ جمع ہوا تھا کچھ لوگ آپ یہ کہہ رہے کہ وہ جرمانہ اس کی ایکچول ایمانٹ جمع بھی نہیں ہوئی ملک ریاض کو وہاں سے بھی چھوٹ دی گئی اور کچھ ججز اس میں مینج ہوئے تو اب یہ کیس بڑا امپورٹنٹ ہوگا یہ کیس بھی لگ گیا یہ اگن ایک بڑی ٹکر انہوں نے لی ہے تاہم اب عمران خان صاحب کے اوپر اگر بات کریں تو خان نے ناظرین بہت سارے لوگوں کو ایکسپوز کیا اور بہت بری طرح سے ایکسپوز کیا عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے انہوں نے یہ استعداہ کی کہ آپ ہمیں لاہور کے اندر جلسے کی اجازت دیں اور لاہور کے اندر جلسے کی اجازت کا یہ مطلب ہے کہ نون لیگ کا جو تابوت ہے جو بلکل بچہ کھچا تابوت ہے جس میں ان کی صرف لیڈرز جی پیچھے بچ گئے ہیں جو سٹیج کی اوپر آتے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ ان کو بڑی پریشانی لاک ہو گئی انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو اجازت نہیں دینی اگر آپ نے ان کو جلسے کی اجازت دے دی تو اس کا یہ مطلب ہے لوگ آ جائیں گے جلسے کی اوپر تو ہمارے جلسے میں تو ویسے بھی کوئی نہیں آتا ہم تو تنگ آ گئے ان جلسوں سے بھاگ گئے ہم نے تو یہ اعلان کر دیا کہ بھائی جلسوں سے ہماری توبہ ہے ہمیں الیکشن جتوائے جائے سیدھا سیدھا ہمارے بیلڈ پیپر کے اندر سے ہمارے ووٹیں نکلیں جلسے ہم سے نہیں ہوتے نا لوگ آ رہے ہیں ہم نے کھانے بھی آفر کیے ہم نے بن ٹو فائف ہنڈے بھی آفر کیے ہم نے ٹکٹیں بھی ان کو آفر کی اب تو آئی ڈی کارڈز تک جمع کرنا شروع ہو گئے ہیں اب تو لیول یہ ہے کہ اب آئی ڈی کارڈ جمع ہو رہے ہیں کہ ہر جگہ سے ان کے آئی ڈی کارڈ جمع ہوں گے اس سے پہلے یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا ایک ایب بنائی تھی رانہ صنع اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے ایک ایب بنائی ہے اس ایب کے ذریعے ہم لوگوں کو چیک کریں گے کون ہمارے جلسوں کے اندر آ رہا ہے کون میہ ساب کو ریسیو کرنے آ رہا ہے کون نہیں آ رہا لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جلسے کی اجازت عمران خان ان کو نہ ملی بھتر گھنٹے جیسے آپ نے کہا تھا کہ آپ ان کے پاس جائیں آپ ان کو متبادل جگہیں بتائیں یہ آپ کو بتائیں گے ان میں سے کوئی ایک جگہ بھتر گھنٹوں کے اندر اگر آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے اگر آپ کا جلسہ نہیں ہوگا تو کسی کا بھی جلسہ نہیں ہوگا ناظرین ہوا یہ کہ وہ بھتر گھنٹے گزر گئے تحریک ان سے آپ کو جگہ نہ ملی لیکن یہ بھی پیچھے نہیں اٹھے انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں اگر پندروں کو ہم نے کرنا ادالت کے پاس اور ادالت سے اب اجازت ان کو ممکن ہے پندرہ کی نہیں ملے گی تو اٹھارہ کی مل جائے گی انیس کی مل جائے گی لیکن حیران کن طور پر کچھ لاہور کے دوستوں نے بتایا ابھی کہ جن لوگوں نے عمران خان کے وہ پندرہ کی جلسے کی اجازت نہیں دی لیبرٹی جوک کے اندر جواز یہ بنا کر کہ سیکیورٹی کے مسائلیں جلسہ نہیں ہو سکتا ان لوگوں کو ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ آپ ان کو جگہ دیں وجہ بھی پوچھی ساٹھ ڈائریکشن بھی دی کہ بتر گھنٹے میں ان کا فیصلہ کرے نہیں دیا پھر بھی اور جن لوگوں نے عمران خان کو لیبرٹی چوک کے اندر جلسے کی اجازت نہیں دی وہ لوگ وزٹ کریں گے آپ سے کچھ گھنٹوں ماد منارے پاکستان کے اندر انتظامات کا سیکیورٹی کا کہ نواز شریف صاحب شہنشاہ معظم تشریف فرما ہو رہے ان کی سیکیورٹی پروٹوکولز ان کی سیکیورٹی میئرز لیے جائیں ان کو ڈیو پروٹوکول دینے جلسہ کہاں پہ ہوگا سٹیج کہاں پہ لگے گا بندے کتنے ہوں گے پیادے کہاں کھڑے کرنے پانی مشکی سے کھائیں گے وہ پورا پروٹوکول سیٹ کر رہی ہیں جی ڈی سی صاحبہ اطلاعاتی آ رہی ہیں بتائیے جا رہا ہے کہ اب کل جا کر وہ ان کی انتظامات دیکھیں گی جلسہ کب ہے اکیس تاریخ کو ہے عمران خان کے جلسہ کب تھا پندرہ کو ہونا تھا اجازت نہیں دی تو اس سے زیادہ بیانک اس سے زیادہ گھٹیا پانے ویسے کچھ ہو نہیں سکتا اور سب یقین معنی ہے سب ننگے ہو رہے ہیں سب ننگے ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ ہو رہے ہیں ایک چیز اور سامنے آئیے یہ خرشید شاہ صاحب نے بیان دی ہے خرشید شاہ صاحب نے یہ کہا ہے جی کہ اگر یہ بڑا معنی خیز بیان ہے بڑا ہی معنی خیز بیان ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ نواز شریف اگر جہاز سے اتر کر سیدھا گھر گئے تو اس سے فساد پیدا ہوگا عدلیہ کا فیصلہ سیدھا گھر جانے کی اجازت نہیں دے گا فساد سے بچنے کے لیے نون لیک کو سوچنا پڑے گا یہ وہ بنیادی طور پر اعتراف ہے کہ اتنی زیادہ لیول پلینگ فیلڈ بھی نہ دیں اگر نواز شریف کو اس طرح سے آپ اٹھائیں گے تو بہت بڑا بھونچال آئے گا ویسے قوم تو سب سمجھ رہی ہے کیا اور لوگوں کو تو پتہ ہے ہمارے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر اتنا زیادہ ہوگے تو اب تو خود وہ بول پڑے ہیں جنہوں نے کہا تھے جی کہ ہم نے ان کو ویجرازم بنایا ہے اب ہم لوگ نہیں بول رہے ہیں اب وہ بول رہے ہیں کہ ہر اگر اتنا زیادہ کیا اتنا زیادہ امتیازی سلوک کیا اتنا زیادہ لاد کیا لادلے کے ساتھ تو بہت بڑا بھونچال آئے گا اور واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک پڑھلے کو آپ زمین کے اندر دھسا رہیں کہ وہ زمین سے نہ اٹھے اور دوسرے کو جو ہے نا آپ فضا کے اندر آسمانوں سے ٹکرا رہے ہیں اس کو ظاہر ہے بھونچال تو آنا ہے بھئی اب بھونچال کو جو ہے وہ گھر سے فیل کرنا شروع کیا گیا یہ ایک بہت بڑی بات ہے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ